بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی بکرہ عید پہ پین میں گھر کے اندر خواتین ٹکہ بوٹی کچھ طریقے سے بنا سکتی ہیں بیف ٹکہ بوٹی پین میں گل جمگانی ہوئی ٹینشن نہ لیا کریں آسان ریسپیوں کا واحد مرکز بابا فوڈ آر آر سی آپ کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے یہاں پہ ٹھہرا ہوئے ہیں شارٹ طریقے سے بتانے لگاؤں توجہ سے دیکھئے گا وان کیجی ایک کلو ہم نے بیف لے لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا اس طریقے سے ہم نے گھوٹیاں کروالی کیوب کی شکل میں سائز چھوٹا یا بڑا آپ کر سکتے ہیں بون لیس ہے وان کیجی وزن ہے اس کا اس طرح ایک بال میں ڈال دیں ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں تین لیمو کا رس شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ نمک اور لیمو کا رس لگاتے ہی کلر چینج کرنا شروع کر دیا بیف نے اس کو اوپر سے لیمینیشن لگا دیں اس کو یہاں پر لیمینیشن لگا دیں اور یہ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں فریج میں چھوڑیں آپ کی مرضی فریج سے باہر چھوڑیں آپ کی مرضی کیونکہ اس کو لیمو اور نمک لگیا یہ خراب نہیں ہوگا میں اس کو فریج سے باہر یہ گھنٹے کے لیے چھوڑوں گا یہ گھنٹے کے بعد ملتا ہوں بیف ٹکے کو یہ گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ کا پریشر ککر لے لیا فلین کو آم کرنے لگے ہیں میٹیم ٹکے کو رہے گا ڈیرڈ لیٹر پانی ڈال دیں گے میں ڈیرڈ لیٹر اس لیے ڈال لوں گا کیونکہ میرے سٹریمر جو یہ ککر ہے اس کے عساب سے پانی نیچے ہی رہتا ہے یہ دیکھیں ایک سے ڈیرڈ انچ پانی سٹریمر سے نیچے ہونا چاہیے سٹریمر رکھ دیا اس ٹکے کو اٹھائیں گے شارٹ طریقے سے جو بتانا ہے ڈال مکانی ہوئی اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی اس طریقے سے ہم پھلا دیں گے اور اس کو ہم بارہ منٹ کے لیے سٹیم پر رکھ دیں گے میڈیم فلیم رہے گا ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے پورے ٹکے کو پھلا دیا اوپر سے فریشر کو پھر کا کبر لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ویٹ دے دیں گے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پر بارہ منٹ کے بعد ملتے گے الحمدللہ بارہ منٹ کمپلیٹ ہو جو کی ہیں فلیم کو بند کر دیا سٹیم ریموف کر دی کھوڑنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیاری خوشبہ آ رہی ہے الحمدللہ کمال کا یہ ٹینڈر ہوئے نظر ایسے آ رہا ہے میں آپ کو دکھا بھی دوں گا یہاں پہ نکال لیں تمام موٹیوں کو آرام سے تمام تکہ اس طریقے سے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹمپریچر پہ آجائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں روم ٹمپریچر پہ آنے کے بعد ہم نے دہی لے لی ایک کپ چائے والا ہاف ٹی سپون چاٹھ مسالہ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون خوشک دھنیا پورڈر شامل کر دیں گے ادرک پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے لیسن پورڈر ون فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے تکہ مسالہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چلی ون فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے یالو فوڈ کلر ہلکا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا یالو فوڈ کلر شامل کر دیں گے شامل کر کے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ تکہ اٹھائیں گے اس طریقے سے ڈال دیں گے اس طریقے سے تمام تکے کو اس کے اندر میری نیٹ کر دیں گے تکے کو میری نیٹ کر دیا دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دے دیں گے دس پندرہ منٹ کے بعد ملتا ہوں پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پھی ہم نے پین لے دیا جو شیف کوکویر والوں کا ہے بہترین کھانے تیار ہوتے ہیں اس میں فلیم کو آن کر دیں ساتھ والے یہاں پہ ایک چولے پہ ہم نے کوئلہ رکھا ہوا ہے جو کہ دکھانے کے لئے اچھے طریقے سے پین کے اندر ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں آئل گرم ہو گیا ہمارا اچھے طریقے سے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے کیونکہ ہمارا تکا لیڈی تیار ہے یہاں پہن پہ رکھ دیں گے کلر دینے کے لئے ہم نے صرف اس کے اندر پہن کے اندر اس کو رکھنا ہے اس طریقے سے سارا تکا ڈال دیا اب اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے ان کے سائدیں چین کرتے رہیں گے تاکہ ان کے پر کلر آ جائے فلیم ہائی نہیں رہے گا کیونکہ ہمارا جو تکا ہے وہ ہر دی تیار ہے صرف ہم نے کلر دینے کے لئے اس کو پہن کے اندر ٹو ٹیبل سپون جو آئل ڈالا تھا اس کے در ہلکا 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 ان کو روست کرنا ہے بس ہمیں ہلکا ہلکا لانے کلر چاہیے تھا وہ کلر لانے میں ہمیں چار منٹ لگے ٹوٹل اس ٹائم پہ آکے اس کے ساتھ گیا ایک کٹوری جس کے اندر دھونی لگاتے ہیں یہ اٹھا لیں چمدہ اٹھا لیں کوئلے کو یہاں پہ رکھ دیں اس طریقے سے اوپر ایک دو ڈراب کوکنگ آئل کے ڈال دیں اس طریقے سے اوپر اس کو کور لگا دیں فلیم کو بند کر دیں تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں تین منٹ کے بعد اس کو اٹھانے لگے ہیں بہت پیاری خشبو آنے شروع ہوگی الحمدللہ بلکل جیسے جیسے کولوں بھی تیار ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک پلیٹ لے لی ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ اس طرح گول کٹا ہوا پیاس نیچے لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ بہت کمال کا اس کا فلیور آئے گا بکرائد پہ آپ بنائیں کمال چھا جائیں الحمدللہ اس طریقے سے اب ہم ہم دکھا اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ٹی شاوٹ ہونے لگا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس طریقے سے یہ سب ہم نے اس طریقے سے رکھ دیا یہ ایک گوٹی ہاں پہ بچا لی تاکہ میں آپ کو بتا سکو یہ کتنا ٹینٹر ہو گا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں بلکل ملائی مکھن دی طرح پیڑے بان گئے پیڑے سمجھ لے ہو اس طریقے سے یہ اس طریقے سے پیاز لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیمون لگا دے ساتھ میں یہ ساتھ میں ٹیماتو کیچپ بہت ٹیسٹ فول الحمدللہ مکمل آپ نے اس طریقے سے پیاز لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو گھائیڈ کر دیا کہ آپ فٹا فٹ سے بیف تکہ بکر آئیت پر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو جو ہم نے شارٹ طریقے سے پین میں بنانا سکھایا بیف تکہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کے میرے بھائیوں خیال رکھا کریں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حاف دیجئے گا اللہ حافظ